اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دابت الارض کا نکلنا یعنی وہ جانور جس کا زمین سے نکلنا قیامت کے قریب ایک جانور زمین سے نکلے گا اور وہ جانور ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا سورة النمل میں آتا ہے وَإِذَا وَقْعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآیَتِنَا لَا يُقِنُونُ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا ان سے بات کرے گا اور کہے گا لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے تو سورة النمل کی آیت ہے قیامت سے پہلے چاشت کے وقت زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا جسے دابت الارض کہا گیا ہے یعنی کہ زمین سے نکلنے والا جانور اس زمین میں امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اور اس کو وہ کتاب الفتن میں لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے جس کی ڈیٹیل ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور دوسری نشانی کیا ہے قیامت کی اور دوسری چاشت کے وقت جانور کا نکلنا ہے اللہ اکبر یعنی اتنی واضح دلیل ہمارے پاس موجود ہے رحمت اللہ العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اتنی ڈیٹیلز دیں ہیں اس زمن میں تاکہ امت ہدایت اختیار کرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان دونوں باتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے مغرب سے سورج طلوع ہوگا اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے